بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران میں 18 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے نامزد امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے توقع ہے کہ ایران کی دستوری کونسل جلد ہی ان ناموں کا اعلان کرے گی سابق صدر محمود احمد سعید کا کہنا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کسی کو اس راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے محمود احمد نسعید نے اپنے حامیوں کے اجتماع میں دھمکی حمیز لہجے میں کہا ہے کہ دستوری کونسل نے میرے کارزد نامزد صدر منظور نہ کیے تو میں نہ صرف الیکشن کا بائیکارڈ کر دوں گا بلکہ ریاستی بہت سے راز فاش کر دوں گا دیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب محمود احمد نسعید نے پہلے صدر بنے تھے تب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ عراق کے بعد اب ہماری بربادی کا نام آنے والا ہے کیونکہ جب خفیہ طاقتیں امریکہ اور اسرائیل عراق کو برباد کرنے کے بعد ایران پر حملہ کریں گی اور ہمیں برباد کر دیں گے یا تو ہم انتظار کریں اپنے برباد ہونے کا یا پھر آپ لوگ میرا ساتھوں اور ہم مضبوط ہوں پھر ساری ایران قوم محمود احمد نسعید کے ساتھ ایک پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور بہت سے دشمن ممالک خطرات پلان کو ملیہ میٹ کیا یاد رکھئے گا کہ دو ہزار چار اور دو ہزار پانچ کا امریکہ اتنا طاقتور تھا کہ کوئی ملک اسے انکار نہیں کر سکتا تھا اور آج امریکہ کو شام حمود قریشی جیسا ایک فارن منسٹر انکار کر دیتا ہے ناظرین ایران میں صدارتی الیکشن اٹھارہ جون کو ہے سچ کی دنیا کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور کلک کریں گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ